اوڈیسٹی میں نے انسٹال کر لیے سوفٹر تو اب اسی میں ہم ریکارڈنگ کریں گے لیکن اس کی سٹنگ یہاں پہ یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ادھر سے چیک کر کے اس کو ڈراب ڈاؤن مینیو سے مایکرو فون ہائی ڈیفینیشن آڈیو کرنا ہے اس کے بعد اس کو ٹو اسٹیروئی بھی چھوڑنا ہے اور ادھر سے بھی ہیڈ فون ہائی ڈیفینیشن آڈیو اس کو کر دینا ہے دونوں اور لاسٹ آپ نے ادھر سے یہ جو ہیڈ فون مطلب مایک کی جو سٹنگ ہے اس کی وائیس آپ نے فکس مطلب فاسٹ کر دینا ہے لاسٹ تک ٹھیک ہے یہ بائی ڈیفولٹ اتنی ہوتی ہے آپ نے اس کو انکریز کر دینا ہے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ سجسٹ کروں گا کہ سکرپٹ کو ریٹ کریں آپ کو جو بھی سکرپٹ وائیس آور کیلئے ملتی ہے اس پہ ایک دفعہ پریکٹس کریں اس کے بعد پھر آکے اسے ریکارڈنگ کریں مطلب ریکارڈنگ بھی آپ ادھر پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن اگ اگر آپ تھوڑی سی مطلب دو تین دفعہ کرتے ہیں وہ آپ کو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر جب فائنل ریزلٹ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا یہ نہ کریں کہ پہلی دفعہ اسکرپٹ کو لیتے ہیں اور ادھر کرتے ہیں جیسے بھی میں کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر اس پر آگے کام کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی مطلب آپ کے جو وائیس آور ہے اس میں وہ ٹھیک سے نہیں بن پاتا اس میں جو جتنے بک اچھے نوائز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پوزن کا ٹائم � ٹھیک سے نہیں ہوتا اور ایسے بریت کا مسئلہ جاتا ہے کافی مسائل آ جاتے ہیں کیونکہ جب آپ فسٹ ٹائم کوئی سکرپٹ ریڈ کرتے ہیں یا ایک دم سے ابھی جو میں اس میں ریکارڈنگ کرنے جا رہا ہوں میرے پاس کوئی بھی سکرپٹ نہیں ہے میں نے کچھ بھی سوچا نہیں ہے کچھ بھی بس ایسی ابھی میں نے ٹیٹوریل بنا رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ بول دوں گا ٹھیک لیکن آپ نے اسے نہیں کرنے سکرپٹ کو تین چال دفعہ پرے ریڈ کرنا ہے تو ریکارڈنگ کے لی یہاں پہ یہ جو بڑا بٹن ہے ریڈ کلر ریکارڈ اور اس کی شوٹ کی ہے شفٹ آر اس پہ آپ کلک کر کے اور اس پہ جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں درمیان میں آپ سے کوئی چیز مطلب رہ جاتی ہے بھول جاتے ہیں یا پھر آپ کو وہ پوز کرنا ہے اس میں زیادہ وقفہ لینا ہے تو آپ اس پہ ادھر یہ بٹن ہے پوز پی آپ پریس کر کے اس کو پوز کر سکتے ہیں اور پھر وہیں اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ابھی میں کچھ بھی ابھی انگلیش کے چلے میں آس انگلیش کو کوئی کوپی کر لیتا ہ ہوں دیکھتے ہیں یہاں سے یہاں سے نہیں بلکہ اپنی ویب سائٹ سے میں لے لیتا ہوں ٹھیک اچھا آپ لوگوں کو ایک دوسری بات میں بتا دوں کہ بھائی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے انگلیش میں کرتے ہیں اردو میں بھی بہت زیادہ سکوپ ہے اردو میں بھی آپ کو اور ہندی میں مطلب اردو ہندی یہ کی ہے اب انڈیا پاکستان آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی دونوں کنٹریز ہیں اور ہر جگہ مطلب ان دونوں لوگوں کو ادھر اپنے بزنیس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو لوکل بزنیس ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے وائس آور کی ضرورت ہوتی ہے موسلی جو ضرورت ہوتی ہے فیمل وائس آور کی ہوتی ہے تو اگر کوئی فیمل جیسے میرے کوئس میں بھی چار یا پانچ فیمل ہیں تو ان کی سپیشل یہی ہے کہ آپ اس مطلب سکل پہ بھی فوکس رکھیں اور وائس آور کو ٹھیک سے کوشش کریں کہ آپ ریکارڈ کر پائیں جب اس مطلب سٹارٹ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو مسئلہ پیش آئے گا میرے ریکارڈنگ میں اور ساتھ ساتھ میں ارنگ میں لیکن جب آپ کی وائس ٹھیک ہوگی اور آپ ٹھیک ٹیک ٹیکنیک یوز کریں گے جو ابھی آپ لوگوں کو میں بتانے جارہا ہوں تو آپ کو انگلیش ٹچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی آپ کو اردو ہندی کے اوڈر ملیں گے اور اگر آپ فائیور پہ آئیں یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو ادھر ایسی گیگ بھی ملیں گی جو کہ اردو ہندی یہ لینگویج کو اس کے وائس آور ٹریکارڈ کر کے تیرے یہ لاجمی نہیں ہے کہ آپ انگلیش ہی صرف کرتے ہیں یہاں پہ اگر میں آؤں تو اردو وائس ٹھیک یہ ایسے بھی نہیں ہے اور ہم نے یہاں پہ خود کیکس کافی دیکھیں ہیں تو اس کی ادھر سے لینگویج چینج کرتے ہیں میں اس کو ہندی کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں اس کو کر دیتا ہوں اردو بھی کر دیتا ہوں اچھا یہ ایک ٹائم پہ ایک ہی سیلیکٹ ہو سکتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے چلیں دونوں سیلیکٹ ہو گئی تو میں نے اوپر جو لے کے دیکھیں آئی ویل ٹو ہے جو بھی اس دینے کا ہوئے آئی ویل ٹھیک آڈا کوال ٹوائس آور تو اگر ان کو آپ اوپن کریں یہ دیکھیں یہ سب اردو ہندی کی بات کر رہے ہیں اردو کی نہیں بلکہ جسٹ ہندی کی کر رہے ہیں میں اگر یہاں پہ اردو بھی لکھوں تو اردو کی بھی آپ کو گیگز یہاں پہ مل جاتی ہے اب دیکھیں جو جس چیز کی گیگز کم ہیں وہ آپ سیل کر سکتی ہی یہ علاج میں نہیں ہے کہ آپ ٹریڈیشنل ویس کو فالو کر رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں آپ وہی کرتے ہیں یہاں پہ بیسکٹی اردو نہیں انہیں دیا جو ایکسینٹ ہے اس میں انہوں نے دیکھیں ایکسینٹ میں سب سے پہلے انگلیش ہے انگلیش امریکن جو سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں اس کے آپ گیگز بھی دیکھ سکتے ہیں پانچ سو اناسی ہیں تو میں ادھر سے آ جاتا ہوں اس کو میں اگین کرتا ہوں اردو اور اس دفعہ دیکھتے ہیں میں نے اردو پی اوپر غلط لکھائے چلیں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اردو کی آگئی یہاں پہ خود ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کم کر کے دے رہے ہیں یہ اردو کی ہیں اب یہ سب میں اپنا ان کو پہلے اوپن کر کے دیتا ہوں ٹائم آئی نو زائے ہو رہا ہے لیکن اس سے آپ کا فائدہ ہو سکتے بھی اگر اس کو میں پلے کروں ابھی منیو ایگری بیسنس میں آپ کا سواگت ہے وانس وینلائن ڈکینگ آف دی جنگل اچھا دیکھیں وائیس آور اس کی ٹھیک ہے مطلب جتنی بھی اس نے ٹیکنیک اس کی ٹھیک ہیں لیکن پرائس اس کی بہت زیادہ ہے یہ جو کر کے دے رہی ہیں یہاں پہ انٹر ورڈ کاؤنٹ جو اس نے لکھا ہوا ہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے اس نے لکھا ہوا ہے ٹو ڈیجری ویڈی کارڈ وان ہنڈڈ ورڈ فار ٹین ڈورر خود اس کی اتنی ہائی پرائس آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہائی پرائس جتنی لوگ انگلش کے ورڈ کی بھی نہیں لے سکتا ہو یہ یہاں پہ لے رہی ہیں میبی اس کو اوڈر ملتے ہوں تو یہ انڈیا سے اس نے کوئی بھی سمپل ایسے سمپل اگر نہیں دیتے تو آپ کو اوڈر بلکل نہیں ملے گی یہ بات کلیر کر دیں ٹھیک اس کو کلیر اپنے پاس رکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس سمپل نہیں ہو کوئی پلے نہیں کر سکتا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ آدمی تو دیکھیں کتنی ویکنیس ہے یہاں پہ کتنی زیادہ ویکنیس ان لوگوں نے اپنی رکھی ہوئی ہیں پھر بھی انکوڈر ملتے ہیں کیونکہ لوگوں کو انڈیا پاکستان میں ہر کسی کو پروفیشنل وائس اور کی ضرورت ہو وہاں پاک ہے اس موقع سے فائدہ لے سکتے ہیں اور جو اردو ہندی میں جو کام کرنا چاہتے ہیں ایس پیشلی اگر فیمل کر سکتی ہیں تو صرف اور صرف اس تک اپنے آپ کو مہدودہ رکھیں فیس بک پہ بھی گروپس میں آپ پوسٹنگ کریں کیونکہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے میرے حساب سے ایسیلی آپ ہر کوئی کر سکتا ہے اور میل بھی کر سکتے ہیں تو اردو اور ہندی آپ لوکلی بھی کریں جیسے اگر میں اپلے کروں زیادہ تر لوگوں نے سیمپل نہیں لیے کیا آپ کو ہائی کالٹی پروفیشنل اردو وائس آور درکار ہے تو آپ بلکل صحیح جگہ پر تشریف لائیں ہیں میں اپنی آواز میں آپ کو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس نے کہا اور ایسے اس نے تو اگر اس کو میں پلے کروں سب کے جو اوڈر کی پرائس ہے کسی کے ٹین ڈالر ہے کسی کے ففٹین ڈالر اچھا اب اگر میں اس کی گیٹ پہ رہ کے بات کروں تو ایڈونٹ تینک کہ یہ کوئی ٹھیک مطلب وہ بات نہیں ہے لیکن جو اس کی کالٹی ہے اور جیسے یہ مطلب کر رہا ہے یہ کوئی بھی پروفیشنل کام نہیں ہے لیکن میبھی اس کو پھر بھی اوڈر ملے بھی ہیں اور شاید ملتے ہوں اچھا تو سب سے پہلے آپ کی پاس سکرپٹ کا ہونا لازمی ہے سکرپٹ اردو ہو ہندی ہو وہ آپ کے پاس لیکھی ہوئی ہوگی اور اس کو پہلے پریکٹس کریں ابھی میں ہاں سے کچھ بھی اٹھا لیتا ہوں جسٹ اس کو میں اٹھا لیتا ہوں تو میں اس لائن کو یہاں سے کوپی کرتا ہوں اچھا ابھی جو میں اس میں پیسٹ کروں گا مطلب ابھی جو میں ریکارڈ کروں گا اس کو اس میں افیکٹ لگا ہوں گا تو آپ کو ٹھیک سے آپ سن نہیں پائیں گے مین سن تو پائیں گے لیکن اتنے اچھے طریقے سے صفائی سے نہیں سن پائیں گے جو ریال میں آپ سن سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد آگہ ایک دوسرے سوفٹر سے ریکارڈ ہو رہی ہے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں جسے جو کہ کمٹاسی ہے مین سکرین کی ریکارڈنگ میں الیک سے کر رہا ہوں اور یہاں پی ریکارڈنگ تو دو دفعہ ریکارڈنگ میں وائس جب کنورٹ ہو جاتی ہے ایک ریکارڈنگ کے سوفٹر سے دوسرے میں تو اس کی وائس تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے تو اس لئے جو آپ سن رہے ہوں گے بھی اس سے کئی زیادہ اچھی کوالٹی آپ کو ریال میں ملے گی جب آپ خود ٹرائی کریں گے تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور اس کو اسے سائٹ پہ کرتا ہوں اس کولو پیست اور اس کو اس سائٹ پہ ہوں اور اس کو ریکارڈ کر دو اہ سٹار کرتا ہوں اور آرے دا ٹرین تینگے اور اس کو ریکارڈ کرتا ہوں اور اس کو ریکارڈ کرتا ہوں میں پاس ٹرین تینگے جنگے مسئل مکہ ماںchtے ہیں اور اس کو ساتھ پہل دو دکھنگ سے یہاں پارڈ کرتا ہوں ہوا چیسےوں ہم سیی پیبیاز نوائی شکل تقریبے لگترین ہے But their problem is how to get jobs on Fiverr I mean they dont know from where should get started That easily get more and more jobs on Fiverr And also on other freelancing websites Such as Freelancer and Upwork etc Today I am going to teach you That how you can make real money By doing micro jobs on Fiverr And what type of jobs are required on Fiverr that should be used for making money اچھا ابھی میں نے ریکارڈنگ کر لیکن آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوا کہ کچھ الفاظ جو کہ تھوڑے سے اس میں میں کنفیوز ہو گیا تھا کیونکہ میں فرس ٹائم مطلب یہاں پہ یہ سکرپٹ کو مہنے سے دیکھا اور ساتھ میں ڈبل 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 ریکارڈنگ چل رہی ہے تو یہ تھوڑا سا کنفیوز ایک لفظ جس میں اس کے غلطی آگئی ہے جو کہ بلکل نہیں ہونی چاہیے otherwise وہ ریجیک کر دیتے تو آپ نے ایسے جہاں پہ غلطی ہوں اس کو مطلب پوز کر کے اس لفظ کو دوبارہ بول دینا ہے جیسے فار ایگزمپل مجھ سے بھی I don't know کون سے والے میں غلط ہوئی تھی جیسے اگر میں نے یہاں پہ بولت however I think تو however کو اگر میں نے کچھ اور بول لیا اور مجھے فیل ہو گئے کہ ہاں یہ میں نے غلط بول ہے تو مجھے چاہیے جہاں تک میں نے بولا اس کو چھوڑ کے دوبارہ جہاں سے میں نے غلط شروع کیا اس کو بول دوں پھر اس کو ہم کٹ سکتے اب سب سے پہلے میں اس کو پلے کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو ایسے سناتا ہوں اس کو آپ ٹائم لائن کو مائنس کر سکتے ہیں پلاس کر سکتے ہیں میں اس کو سٹاپ پلے کرتا ہوں اچھے سٹارٹ سے پلے کرنا ہوں پھر اس کو سٹاپ اچھے نیچے سے اس کو ابھی اچھے نیچے سے پہلے کرنا ہوں اچھے یہاں پہ جو ہے میں تو خیلی ٹوئیل ریکارڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے چلے لیکن آپ لوگ بلکل نیو ہوں گے تو کم از کم اٹلیس میں آپ لوگ کو پرسلی سجیسٹ یہ کروں گا کہ اٹلیس پندرہ بیس ایک مہینے تک اس پر پرکٹس کرتے جائیں گے لوگ ان کے لیے فری وائس آور دے آپ کے جو ہے وہ مطلب جو کونفیڈنس ہے وہ آپ کا پورا ہو جائے گا اور آپ اس جب ریکارڈنگ کریں گے تو پھر بریت کا جو مسئلہ ہوتا ہے بار بار مطلب جب انسان اتنے بڑی سکرپ دیکھ لیتا ہے یا پھر اسے ریکارڈنگ کرتا ہے تو بریت وہ ہو جاتی ہے یا پھر اسے الفاظ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کافی مسائل ہوتے ہیں ریکارڈنگ میں تو وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھے ابھی جو اس کی ریکار ریکارڈنگ ہے ٹھیک ہے لیکن اچھا ایک دوسری بات وہ میں آپ لوگوں کو بتانا بولی ہے سوری وہ یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں جو ہیٹ فون یوز کرنا ہے وہ آپ نے ابھی جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ والے یوز کرنا ہے اور پی سی سی اگر آپ ہوں تو تھوڑی سی وائس آپ کے مطلب ریکارڈنگ میں نوائز آئے گا اگر آپ لپ ٹاپ سے ہوتے ہیں آپ لپ ٹاپ کا چارجنگ نکال دیں اور جو ڈی ایس ایل کیبل ہوتا ہے لین کیبل ہوتا ہے لوکل اس کا کنیکشن کا کیبل ہوتا انٹرنیٹ کا وہ آپ نکال دیں اور وائ فائی کے درو اپنے لپ ٹاپ کو کنیکٹ کریں جیسے بھی میں نے وائ فائی کے درو کنیکٹ کی ہے ٹھیک اور چارجنگ اپنا نکال دیں جیسے میں نے نکال دیں تو اس سے وائس اور جو الیکٹرونک نوائز ہوتی ہے بیسکلی وہ بہت زیادہ بورنگ ہوتی ہے اور وہ کسی بھی سوفٹ ایر سے پھر ریموو نہیں ہوتی تو وہ ہٹ جائے گی اگر آپ کے پاس سسٹم ہے اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی نو پیج پھر اس میں رہے گی بٹ اگر اس پہ آپ بیگراؤنڈ میں وہ ایٹ کرتے ہیں میوزک ایٹ کرتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ختم پتہ ہی نہیں چلتا آپ نے جو ہیڈ فون یوز کرنا ہے لونر نائن فائیب زیرو اچھا یہ ہیڈ فون آپ کو دوست ہو یا تین سو تک مل جائے گا میں بھی اگر لوکل شاپ سے لیتے ہیں تو آپ کو پانچ سو تک مل جائے چار سو لیکن بہت ہائی قوالٹیز کی وائی سے جو لوگ دس دس ہزار بیس بیس ہزار کے ہیڈ فون لیتے ہیں تو وہ اس کو ایک دفعہ ٹرائی کریں بہت اچھ ریزلٹ آپ کو مل جائے گا اپنے لونر یہ یہاں پہ پروڈک کا نیم آپ دیکھ سکتے ہیں لونر نو سو پچاس یہ آپ نے جانا ہے ل یو این اے آر ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ پوس کر کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اپنے مارکیٹ میں یہی لینا ہے ٹھیک میں نے جو لیا تھا دو دو دہی سو کا لیا تھا تین سو کا تو آپ کو بھی اتنے تک می بھی اس سے سستا یا پھر اس سے زیادہ مل جائے لیکن ہیڈ فون آپ نے یہ لینا ہے جب آپ کو یہ مل جائے اس کے بعد پھر آپ کو جو سٹیپ میں نے لپ ٹاپ کیلئے اور سسٹیم کیلئے بتائے وہ آپ نے کرنے اور کوشش کرنی ہے کہ نائٹ کے ٹائم یا پھر ایسے ٹائم جہاں پہ نوائز نہ ہو پہ گراؤن میں ادروائز اگر نوائز ہو تو پھر وہ ریموف کرنا مشکل نہیں کیونکہ وائز سے نوائز کو ریموف کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی یہ ٹھیک ہے بلکل نوائز ٹھیک ہے لیکن اس کو مزید تھوڑی سی مطلب ہمیں آہ وہ بلکل آہ کلیر بنانے ہے تو اس کے لیے آپ اس کے سٹارٹ کو تھوڑا سا سلیک کریں جیسے بھی میں نے سلیک کیا اس کے بعد آپ یہاں پہ آجیں ایفیکٹ سب سے پہلے دیکھیں یہ بھی پوائنٹ والی بات ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی اپشن کام نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کیونکہ اس کو ہمیں سٹاپ کرنا ہوگا ابھی تک یہ پوز ہے تو اس کو میں سٹاپ کے بٹن پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں ابھی ایفیکٹ پہ جاتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں نوائز نوائز ریموول نوائز ریڈیکشن میں بھی یہ ہو کیونکہ یہ تھوڑا سا اپ ڈیٹ پھر جانے تو اس پہ کلک کرتے ہیں جی بلکل یہی ہے اور اس کو گیٹ نوائز پروفائل کریں ابھی تو ای ٹھنک نہیں ہوں اب دوبارہ میں جاتا ہوں میں اس کو کنٹرل زیٹ کر دیتا ہوں اور اگین میں آتا ہوں ایفیکٹ یہاں سے نوائز ریڈیکشن اور اس کو میں پریویو اوکے اب کنٹرل اے اور ایفیکٹ اور یہاں سے ریپیٹ نوائز ریڈیکشن اب یہ سب پہ ریپیٹ ہو جائے گا جو فرسٹ کیلئے تھوڑے سے کیلئے ہم نے اس لے کیا اگر اس کو میں پلے کروں ابھی بلکل ٹھیک ہے نوائز بلکل اتنے بھی تو میں نے اپنوں کو پہلے ہی بتا دیا آپ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک اور اس کے بعد پھر دوبارہ کمٹاسی سے دو دو ساپٹر سے ریکارڈنگ ہو کے آپ کو وائز پاس ہو رہی ہے اس لیے کیلئے نہیں لیکن جب حقیقت میں آپ ایسے سٹیپ فولو کریں گے بھی جو مجھے وائز سنائی دے رہی ہے تو بلکل کلیر ہے اب اس پہ آپ تھوڑا سا مزید ایفیکٹ لگا سکتے ہیں سٹاپ کریں اس کو یہاں سے کنٹرول اے سب کو سیلیکٹ ایفیکٹ یہاں سے ایک کو اس پہ اپلائی کر دیں جیسے بھی ہم وہ سن رہے تھے ایک میڈم نے اپلائی کیا تھا ایک کو اور ایک کو ٹھیک بھی ہوتا ہے وائز کے لیے جہاں پہ آپ نے جو سٹنگ رکھتی ہے وہ 0.1 اور نیچی بھی 0.1 اس کو پریویو کرنا ہے پہلے بلکل ٹھیک ہے اگر آپ نے زیادہ کرنے تو 0.2 کر دیں اور 0.2 اس کو میں اکی کرتا ہوں تھوڑا کچھ ٹائم یہ لے گا اور لے لیے اس نے ابھی آپ اس کو کریں فائل ایک سپورٹ آڈیو ڈیسٹوپ اور یہاں سے آپ نے یہ بلکل ہائی فارمیٹ چھوڑنا ہے جو بائی ڈیفولٹ سیلیکٹ ہوتا ہے اس کو میں لے دیتا ہوں وائز اوہر سیو اس کے بعد اوکے اب نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ ہم کمٹاسے کے اندر مزید پروفیشنل طریقے سے اس پہ میوزک بھی بگراؤنڈ میٹ کرتے ہیں اور مزید اس پہ کام کرتے ہیں